وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُمَّا وَهُوْا اِكْبَرُ وَهُوْا اِكْبَرُ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونومن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له وشهدوان لا اله الا اللہ وحده لا شريک له وشهدوان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فإن خیر الحديث كتاب الله وخیر الحديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعا وكل بدعا ضلالا وكل ضلالة في النار قال اللہ سبحانه وتعالی في القرآن المجید والفرقان الحمید عوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهِ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ وَاعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعٌ وَلَا تَفَرَّقُوا يَا اَيُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَاقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاعِدًا وَخَلَاقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّا مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرٌ وَنِسَاءً وَاتَّكُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَا عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَالَيْهِ وَسَلَّمْ قُلْ اُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ إِلَّا مَنْ عَبَا قِيلَ وَمَنْ يَابَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَنْ أَتَعْنِي دَخْلَ الْجَنَّةِ وَمَنْ أَسَانِي فَقَدْ عَبَا تمام قسم کی حمد و سنہ کبریائی اور بڑائی اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے کہ اس دنیا میں ہم کو وجود بخشا جبکہ ہم کچھ بھی چیز نہ تھے ہمارے دیکھنے کے لیے آنکھیں سننے کے لیے کان بولنے کے لیے ہوت سوچنے اور سمجھنے کے لیے دل اور دماغ عطا فرمایا ناظرین اکرام آپ گواہ رہنا میں اسی رب العالمین کی حمد بیان کرتا ہوں اسی کے آگے سجدہ کرتا ہوں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے وہ اکیلا ہے اس کا کوئی ساجی و شریک نہیں ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے وہ جسے ہدایت دے دے دنیا کی کوئی بھی طاقت ایسے شخص کو گمراہ نہیں کر سکتی اور وہ جس کو راہ راست سے ہٹا دے دنیا کی کوئی بھی ہستی ایسے شخص کو راہ راست پر نہیں لا سکتی ہم اپنے نفس اور اپنے عامال کی برائی سے اس رب العالمین کی پنہ چاہتے ہیں درود و سلام حادی برحق سید المرسلین خاتم النبین محمد ابن عبداللہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت کا پیغام لے کر نازل ہوئے اور اس گمراہ انسانیت کو زندگی جینے کے طریقے سکھائے اور زندگی کے ہر موڑ پر مکمل رہنمائی عطا فرمائی ناظرین اکرام آج جو میرا ٹاپک ہے جو موضوع ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کے تقاضے یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اس کے تقاضے کیا ہیں اس کے لوازمات کیا ہیں جو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اس پر کونسی چیز لازم آتی ہے ضروری کیا ہے اس کے لیے آئیے اس کے تعلق سے گفتگو ہوگی اللہ وحد اولا شریک سے دعا ہے کہ اللہ وحد اولا شریک ہمیں حق کہنے آپ سب کو حق سننے اور ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے رب شرحلی صدری ویسرلی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی رب زدن علمہ رب زدن علمہ رب زدن علمہ سبحانکہ لا علم لنا اللہ معلمتنا انکا انتا العلم الحکیم ابھی جو میں نے قرآن کی آیت ایک تلاوت کی سب سے پہلے یا ایوہ الذین آمن اکتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرنے کی وسیحت کتنی جگہ قرآن کریم میں آئی ہے ابھی جو باتیں ہوں گی گواہی کے تعلق سے ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی اگر کوئی گواہ جھوٹا ثابت ہوتا ہے اگر کوئی گواہی دے کسی بات کی اور وہ اس چیز کے بارے میں جانے نہیں تو وہ گواہ جھوٹا ہوگا یا سچا ہوگا ایسے گواہ کو ناظرین اکرام ایسے گواہ کو ہم جھوٹا ہی کہیں گے اگر کسی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دی اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتا ہی نہیں ہے تو ایسا گواہ جھوٹا کہلائے گا یا سچا کہلائے گا جبکہ یہ تو قبر کا بھی ایک سوال ہے قبر میں بھی پوچھا جائے گا کہ تم اس شخص یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا جانتے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا یہ تو قبر میں بھی سوال ہوگا تو اس کے بارے میں تو ضروری ہے کہ ہم کو معلومات ہونا چاہیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور اگر کوئی گواہی دیتا ہے اور وہ جھوٹا ثابت ہو گیا اگر مان لو کوئی کیس ہے دنیا اداری کا اگر کوئی قتل کا کیس ہے کسی بھی طرح کا کیس ہے اور اس میں کسی نے گواہی دی اور جج کے سامنے گواہی دی اور پتا چلا کہ یہ گواہ جھوٹا ہے اس سے پوچھا گیا بھئی قتل کس ہتھیار سے کیا گیا اس نے کہا کہ میں نے دیکھا اس کو قتل کیا گیا اچھا کس ہتھیار سے قتل کیا گیا وہ کہہ دے کہ بھئی مجھے تو پتا نہیں تو یہ ایسا گواہ جھوٹا ہوگا سچا تو نہیں ہوگا بلکہ اس کو سزا دی جائے گی کہ تُو نے گواہی جھوٹی کیوں دی جھوٹی گواہی کی سزا ملے گی تو گواہ کے لیے یہ لازم ہے کہ گواہ کو جس کی وہ گواہی دے رہا ہے اس کے بارے میں پوری معلومات ہونا چاہیے اسی لیے ہم کو اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پولی معلومات ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس شہر میں پیدا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کب پتا چلا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں آپ پر پہلی وحی کہاں نازل ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال تک مکہ میں رہے پھر کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے پھر مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا معاملات تھے کون کون سے گزوات تھے یہ ساری معلومات ایک مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے آئیے اس گواہی کے تعلق سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اس کے تعلق سے چار چیزیں ہیں چار چیزیں ہیں جو کہ آدمی پر لازم آتی ہیں اس کے چار تقاضے ہیں نمبر ایک تعتوہو فیما امر نمبر دو وَتَصْدِقُهُ فِيما اَخْبَر نمبر تین وَإِجْتَنَام مَانَهَا أَنْهُ وَزَجَر اور نمبر چار وَلَا يُعْبَدُ اللَّهِ إِلَّا بِمَا عَمَر چوتھی چیز یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت اللہ کی اس وقت تک نہیں کی جائے گی جب تک کہ حکم اللہ وحدہولہ شریک کا نہیں آ جائے گا آئیے انہی چاروں پر گفتگو ہوگی سب سے پہلے ہم پہلی چیز لیتے ہیں کہ تعتوہو فیما امر کوئی بھی بات جو حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آ جائے تو پھر ہم پر یہ لازم ہے کہ اس میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعتو پیروی کرے ہر حال میں چاہے ہمارا دل مانے یا نہ مانے چاہے ہمارا دماغ اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے نبی کی بات آگئی تو پھر ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے وہ لینا ہی ہے اللہ وعدہ اللہ شریک نے اشارت فرمایا کہ وما آتاکم رسول فخذو وما نہاکم انہو فنتہو کہ جو رسول تم کو دے دیں اس کو لے لو اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس سے منع کر دیں اس سے تم باز آ جاؤ یہ اللہ کا کلام ہے اللہ وعدہ اللہ شریک نے دوسری جگہ اشارت فرمایا اشارت فرمایا کہ یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ وعطیعوا الرسول کہ اے ایمان والو اللہ کی بات مانو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانو ایک جگہ اور اور کہا وَلَا تُبْتِلُوا عَمَالَكُمْ اور اپنے عملوں کو زائع اور برباد مت کرو ایک دوسری جگہ اللہ وعدہ اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ مَا کَانَ لِمُؤْمِنِوْ وَلَا مُؤْمِنَتٍ اِذَا قَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخَيْرَ مِنْ عَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعَسِلَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ دَلَّ دَلَالًا مُبِينًا کہ جب نبی کسی مومن مرد کے لیے یا مومنہ عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو پھر وہ اپنی مرضی چلائے کوئی اختیار اس کا باقی نہیں بچتا ہے جب اس نے گواہی دے دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے رسول کی طرف سے کوئی حکم آ گیا اللہ وعدولہ شریک کی طرف سے کوئی حکم آ گیا کیوں؟ وَمَنْ يَتِرُ رَسُولَ فَقَدْ عَتَاءَ اللَّهُ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی تو اللہ کی بات اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ وعدولہ شریک نے اشارت فرمایا وَمَا يَنْتِقُواْ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحِيُنْ يُوحَا میرا نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا ہے یہ تو وہی کہتا ہے جو اللہ وعدولہ شریک کی طرف سے وہی آتی ہے وہی کہتا ہے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا ہے تو جب ہم نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو ہم کو ہر حال میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی کرنا ہے اب ہمارا کوئی بھی اختیار باقی نہیں بچتا ہے کہ ہم کسی بھی معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی کو چھوڑ دیں اب ہم نہیں چھوڑ سکتے اس کو جب حکم آ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب کسی مومن مرد کے لیے یا مومن عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو پھر وہ اپنی مرضی چلائے کسی کے لیے جائز نہیں ہے اور کہا اگر جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی بات کو نہیں مانا تو پھر گمراہی میں بہت دور چلا جاتا ہے ایک دوسری آیت میں اللہ وحدہ العاشریک نے اپنی ربوبیت کی قسم کھائی کیا کہا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَا حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِي مَا شَجْرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُو فِي أَنفُسِهِمْ حَرَاجَمْ مِمَّا قَدَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب کی ربوبیت کی قسم فَلَا وَرَبِّكَ آپ پورے قرآن میں اللہ وحدہ العاشریک نے اس طرح سے اپنی ربوبیت کی قسم نہیں کھائی ہے جس طرح سے کہ اس بات پر قسم کھائی کہ جو نبی کی بات کو نہیں مانے اس پر کہ نبی کی جب بات آ جائے تو اس کو ہر حال میں ماننا ہی ہے اس بات پر اللہ وحدہ العاشریک نے قسم کھائی اور کیا کہا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّمُكَ فِي مَا شَجْرَ بَيْنَهُم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب کی ربوبیت کی قسم فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ایسا شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے کیسا؟ یہاں تک کہ جب نبی کا حکم آ جائے پھر اس کی بات کو اگر وہ نہیں مانے ایسا شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا اور جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو پھر وہ گمراہی میں بہت دور چلا جاتا ہے ہر حال میں جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو پھر وہ اپنے دل میں ایسی کجی محسوس نہیں کرے یہ محسوس نہیں کرے ایسا نہیں ایسا ایسا نہیں ایسا ذرا سی بھی اپنے دل میں کجی اور اپنے دل میں تنگی محسوس نہیں کرے اگر تنگی محسوس کرتا ہے تو پھر وہ مومن ہی نہیں ہیں اللہ وحد اولا شریک نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اثبت حسنا اے لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے اطعات و پیر بھی بنا نمونے کے کیسے ہو جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطعات کرنا ہے تو ہم کو ہر معاملے میں یہ دیکھنا ہے صرف عبادات میں ہی نہیں اگر ہم باپ ہیں تو ہم کو دیکھنا ہے کہ اولاد کی تربیت کیسے کرنا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے تربیت کی تھی اگر ہم کسی کمپنی میں مینجر ہیں تو ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ریایہ کو کس طرح سے چلایا تھا اگر ہم کسی فوج کے کمانڈر ہیں تو ہم کو دیکھنا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کی کمانڈری کیسے کی تھی ہم کو ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پہربی کو اپنے سامنے رکھنا ہے ہر حال میں ہم کو سامنے رکھنا ہے کیونکہ اللہ وحدہ الاشریک نے اس کو ہم کو حکم دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ کل امتیت خلون الجنہ میری امت کا ہر شخص جنت میں جائے گا اللہ من عبا لیکن وہ نہیں جائے گا جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا کیا بات کہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کسی عام آدمی کی بات نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کیا اشارت فرمایا کہ کل امتیت خلون الجنہ میری امت کا ہر شخص جنت میں جائے گا اللہ من عبا لیکن وہ نہیں جائے گا جس نے جنت میں جانے سے ہی انکار کر دیا ایک عجیب بات محسوس ہو رہی ہے نہیں ایسا لگ رہا ہے کہ کون ایسا شخص ہوگا جو کہ جنت میں جانے سے انکار کر دے گا اور یہی سوال اس وقت جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے یہی سوال کیا فوراً قیلا ومیابا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول کیا کوئی ایسا بھی شخص ہوگا جو کہ جنت میں جانے سے انکار کر دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا من اطعنی دخل الجنہ ومن اسانی فقط ابا کہ جس کسی نے میری اطعات و پیروی کی ایسا شخص جنت میں جائے گا اور جس کسی نے میری نافرمانی کی ایسے شخص نے جنت میں جانے سے ہی انکار کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیونکہ سمجھایا تھا بتایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تھا کہ لئیس من شئین یقربوکم الیلجنہ ویبعدوکم من النار دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو تم کو جنت میں لے جانے والی تھی اور میں نے آپ کو بتا نہ دی ہو اس لئے ہم پر لازم ہے کہ ہم اطعات جو بھی حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آئے گا ہم کو ہر حال میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطعات و پیروی کرنا ہے اسی کو اماموں نے بھی کہا ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کیا کہا تھا کہا کہ جو کوئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آ جائے وہ ہمارے سر آنکھوں پر اور ایک جگہ تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کیا کہا تھا کہ اس کے لئے حرام ہے کہ کوئی فتوہ دے اور اس کی دلیل نہ ہو دلیل قرآن و حدیث سے دلیل نہ ہو یہ کس کا فرمان ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام جو کہ امتی ہے نبی کا اس امتی کا فرمان ہے جن کو کہ ہم امام مانتے ہیں اور امام آزم مانتے ہیں ان کا یہ فرمان ہے انہی نے کہا تھا کہ جو کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آ جائے وہ ہمارے سر آنکھوں پر اور یہ امام مالک نے کیا کہا تھا امام مالک رحمت اللہ نے کہا تھا کہ دنیا کے کسی بھی شخص کی بات لی بھی جا سکتی ہے اور ٹھکرائی بھی جا سکتی ہے کسی بھی شخص کی بات کہ کسی بھی انسان کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے اور ٹھکرائی بھی جا سکتا ہے سبائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی بات کو صرف لیا جا سکتا ہے ٹھکرایا نہیں جا سکتا ہے کسی بھی حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑا نہیں جا سکتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو ہم کو چاہیے کہ اپنے سر کو جھکا دیں لیکن آج کا ماحول کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں میرے بھائی اللہ نے فرمایا ہے میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بھائی جواب کیا دیتا ہے نہیں 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 ہمارے حضرت نے تو ایسے ہی کہا ہے میرے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ کیا وہ آپ نے نہیں سنا ہے جبکہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک تورات کا نسخہ پڑھ رہے تھے اس وقت کا واقعہ وہ معلوم نہیں ہے کہ مسجد نوی میں بیٹے ہوئے ہیں اور تورات کا ایک نسخہ پڑھ رہے ہیں وہ پڑھ رہے تھے کون عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت وہ نسخہ پڑھ رہے تھے تورات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے میں لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیان نہیں دیا اتنے میں ابوبا کے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو غصے سے دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں ادھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک تورات کا نسخہ پڑھ رہے ہیں تو ابوبک شدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہتے ہیں عمر تیری ماں تم کو گم کر دے اس طرح سے یہ کلمات بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ تم اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ تورات کا نسخہ پڑھ رہے ہو یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا سرخ ہوتا چلا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا اس پر دھیان نہیں ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور کہا رضی تو باللہ ربن و بالاسلام دینا و بمحمد نبی و رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے رسول میں تو آپ کو اپنا رسول مان کر خوش ہوں دین اسلام کو اپنا دین مان لیا ہے میں ان سب سے راضی ہو گیا ہوں رضی تو باللہ ربن میں اللہ کو رب مان کر راضی ہوں رضی تو باللہ ربن و بالاسلام دینا اور اسلام کو میں نے اپنا دین مان لیا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو ہم اپنا رسول اور نبی مان چکے ہیں اے اللہ کے رسول میں تو یہ اس کو پڑھ کر دیکھ رہا تھا اس میں کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنی اللہ اکبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا کہا یا عمر لو کانا موسی حیین اگر موسی علیہ السلام بھی اس دنیا میں زندہ ہوتے کون موسی علیہ السلام ایک علیہ السلام نبی ہیں کوئی عام آدمی نہیں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ اے عمر لو کانا موسی حیین اگر موسی علیہ السلام بھی اس دنیا میں زندہ ہوتے وَتَبَعْتُ مُوْحْ اور تم ان کی پیروی کرنے لگتے وَتَرَقْتُ مُونِ اور تم مجھے چھوڑ دیتے فَدَلَلْتُمْ صَبَاءَ السَّبِيلِ تو تم حق راستے سے بھتک جاتے تو تم حق راستے سے بھتک جاتے موسی علیہ السلام کی پیروی کوئی اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کرے وہ راستے سے بھتک جائے اور نبی کو چھوڑ کر اپنے حضرت کی اپنے علامہ اپنے شیخ کی اگر کوئی پیروی کرے نبی کو چھوڑ کر ان کے پیچھے پیچھے چلے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ حق پر رہ سکے میرے بھائیو ناظرین اکرام ہم کو ہر حال میں یہ دیکھنا ہے کہ نبی نے ہم کو حکم کیا دیا ہے جو بھی حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آ جائے تو ہم پر یہ لازم ہے یہ ضروری ہے کہ ہم کو ہر حال میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی کرنی چاہیے چاہے ہمارا دل مانے یا نہ مانے چاہے ہمارا دل ہمارا دماغ اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے ہم کو ہر حال میں اتباع اور پیروی صرف اور صرف اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کرنا ہے یہ ایک چیز تھی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی یہ ایک تقاضہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے کا کہ اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اس کے تقاضوں میں یہ سب سے پہلا تقاضہ ہے کہ تعتوہو فی ما عمر کہ جو کچھ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں ہم پر لازم ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں عطاعت و پیروی کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے پیچھے نہ چلیں کسی دوسرے کی پیروی نہ کریں کیونکہ ہم پر فرض اور لازم اور ضروری صرف اور صرف اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی پیروی کرنا ہے اسی کو اللہ تعالی نے بھی بتایا ہے اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اشارت فرمایا ہے اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ترک تو فی کم امرین میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں لن تضلو تم ہرگز ہرگز گمرا نہیں ہو سکتے ما تمسکتم بے ہمان جب تک ان دونوں کو مجبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے کتاب اللہ و سنتی اور یہ سنتی سنتی ہی اطعات و پیر بھی ہے سنت ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں سنت یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں جو دو رکعت نماز سنت چار رکعت نماز سنت پڑھی جاتی ہے اسی کو سنت سمجھتے ہیں کیوں کیونکہ ہمارے مولویوں نے ہم کو خصوصی طور پر بتایا ہوتا ہے کہا دو رکعت نماز سنت سنت رسول اللہ کی یہ بتایا ہوتا ہے تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہی سنت ہیں میرے بھائی یہ سنت نہیں ہے تَعَتُهُ فِي مَا عَمَر جو بھی حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے ہر حال میں عطا تو پیر بھی کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہے کہ ہم کو دہنے پیر میں پہلے چپل پہننا چاہیے تو ہم کو چاہیے کہ پہلے دہنے پیر میں پہنے کپڑے پہنے کے لئے بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم کو پہلے دہنہ آدھ ڈالنا چاہیے بعد میں بائیا دنیا کے ہر معاملے میں ہر معاملے میں جو بھی حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی پیروی کرنا ہے اطاعت و پیروی نبی کی ہی کرنا ہے بنا نبی کی پیروی کے کوئی چارہ نہیں ہے ہم اگر اپنے آپ کو مسلمان اور اہل سنت والجماعت اگر ہم حقیقی اہل سنت والجماعت ہیں تو اپنے نبی کی اطاعت و پیروی کریں اسی میں بھلائی ہے اسی میں ہمارے لیے اسی میں کامیابی ہے ایک تقاضہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا جو حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آ جائے ہر حال میں ہم کو اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہنی بھی کرنا ہے ناظرین اکرام باقی باتیں انشاءاللہ آگے ہوں گی دوسرے اپیسوڈ میں بے ذنی اللہ تعالی باتیں ہوں گی اللہ وحدہ اولا شریق سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ اللہ شریک ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تلاش کرنے ان کو دیکھنے ان پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ رسالت کا وہ حق تعتوہو فیما عمر کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا ہے وہ عطاعت کا وہ حکم وہ مکمل ہو جائے وہ کمپلیٹ ہو جائے اس لیے یہ لازم ہے کہ ہم ہر حال میں اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاعت و پیر بھی کریں ربنا تقبل مننا انکا انتا سمیع علیم وطب علینا انکا انتا طباب الرحیم ربنا آمننا بما انزلتا وطبعنا الرسول فکتبنا ما شاہدین فکتبنا ما شاہدین